بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اومرس بائی ڈیولپر میں ہوں آپ کا ٹیوٹر شاہ زیبہ شفاق لاس لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم کسی بھی سپلائر سے کس طرح سے بات کرتے ہیں لاس لیکچر کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ہم کس طرح سے کسی بھی سپلائر کو دھونتے ہیں علی بغا کے اوپر کس طرح سے ہم نے اپنا کریٹیریا سپلائر کے ساتھ میچ کرنا ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ وہاں سے اٹلیسٹ پندرہ سے پیس سپلائرز کو فانیلائز کریے گا جن سے ہم بات چیت کا اگاز کریں گے آج ہم اسی لیکچر کو آگے کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ سپلائرز کو فانیلائز کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے لاس لیکچر نہیں دیکھا تو پہلے آپ جا کر اس کو دیکھ لیں کیونکہ اسی کے بعد آپ کو اس لیکچر کی سمجھ جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا کورس سٹارٹ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پر آئی بٹن میں ہماری پلیلیس کا لنک مل جائے گا آپ جا کر اس کورس کو سٹارٹ سے دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہمارے آج کے لیکچر کی طرف لیکچر نمبر ایٹین ہے ہمارا ایمازون ورچول اسسٹن کورس کا آج ہم پڑھیں گے کہ ہم کسی بھی سپلائر سے کس طرح سے بات کرتے ہیں پہلے چیز میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ نے سپلائر سے کس طرح سے بات کرنی ہوتی ہے اس کو میں نے کچھ سٹیپس میں ڈیوائٹ کیا تاکہ آپ کے لئے سمجھنا بھی ایزی ہو جائے اور آپ اسی ترطیب سے سٹیپس کو فولو کرتے جائیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سپلائر کو پیمنٹ کس طرح کرنی ہوتی ہے تو پہلی چیز سٹیپ نمبر ون ہوتا ہے کسی بھی سپلائر سے بات کرنے کا اپنے سپلائر کو ایک انیشل میسج بھیجنا ہوتا ہے اب انیشل میسج کیا ہوتا ہے انیشل میسج کا مطلب ہے کہ وہ پہلا میسج جو آپ کسی بھی سپلائر کو بھیجتے ہیں جس سے آپ اسے باشت کا اگاز کرتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک بیسک سے ٹیمپلٹ شو کر دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو اسے دیکھ کر سمجھ آجائے کہ کس طرح سے آپ نے سپلائر کو میسج بھیجنا ہوتا ہے جی یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے بیسک سی ہائی دسی شاہ زیب اشفاق فرم پاکستان آئی نید یور پردوٹ فرمائی ایمازون بزنس کین یو سینڈ می دا کوٹیشن لیسٹ فرم یور پردوٹ آئی نید تو شیپ ایٹ فرم چائنا تو یو ایسے اب جہاں پر میرا نام لکھا ہے وہاں پر آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں اگر آپ ایمازون کے لیے ہی سورسنگ کر رہے ہیں تو آپ ایمازون بزنس ہی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ایک ورڈ ہے کوٹیشن لیسٹ کوٹیشن لیسٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ والی لیسٹ ہوتی ہے جس کے اندر سپلائر آپ کو اپنے پردوٹ کی ساری ڈیٹیلز بتاتا ہے کہ پردوٹ کی پیکجنگ کیا ہے پردوٹ کا ویٹ کیا ہے سائز کیا ہے ڈیمنشنز کیا ہے اس کا ڈیلیوری ٹائم کیا ہوگا اس کا فیکٹری کے اندر جو پردکشن ٹائم ہے وہ کیا ہے اس کی کوسٹ کیا آتی ہے کتنے پیسیز پہ آپ کو کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا اس ساری کی ساری چیزیں آپ کی کوٹیشن لیسٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے سپلائر کو بتانا ہے کہ آپ چائنا سے پردوٹ اٹھانا جاتے ہیں اور دین آپ کس کنٹری کے اندر شپ کروا رہے ہیں وہ آپ نے سپلائر کو بتانا ہوتا ہے آپ اس انیشنل میسیج کو چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے یہ ایک بیسک سا میسیج ہے جسے آپ کسی بھی سپلائر کو سینڈ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے چینجز کرنے کے بعد اب آپ نے سپلائر کو ایک انیشنل میسیج جب آپ سینڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو سپلائر ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے پردوٹ کی کوٹیشن لیسٹ بھیجے تھا جس کے اندر پردوٹ کی ساری کی ساری ڈیٹیلز دیکھی ہوتی ہیں اب اس کے بعد ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے سٹیپ نمبر ٹو سٹیپ نمبر ٹو میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم نے سپلائر سے یونٹ لو ٹو ہائی کی طرف موف کرتے ہوگے بات کرنی ہوتی ہے اب یونٹ لو ٹو ہائی کا کیا مطلب ہے اگر تو آپ کو آپ کے ایمازون بسنس کے لیے ایک ہزار پردوٹ چاہیے ایک ہزار کی آپ کو انیونٹری چاہیے اپنے پرائیوٹ لیبل بسنس کے لیے تو آپ سپلائر کو ڈریکٹ یہ نہیں بتاؤ گے کہ مجھے ایک ہزار کی پردوٹ چاہیے آپ سپلائر کو یہ بتاؤ گے کہ بھائی مجھے دو سو پیسیز چاہیے سٹارٹ لے تو سپلائر آپ کو بتایا گا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو دو سو پیسیز دے دیں گے فور اگزامپل وہ آپ کو دو دولر کی پرائیس بتاتا ہے کہ دو دولر پر پیس کے حساب سے ہم آپ کو دو سو پیسیز دے دیں گے اب آہستہ آہستہ آپ جو انیونٹری کی کونٹیٹی ہے اس کو انکریس کرتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ سپلائر سے آپ کہیں گے کہ بھائی آپ اپنی پرائیس کو کم کرتے جاؤ تو فائنل آخر جب آپ ایک ہزار پردوٹ تک پہنچیں گے تو یہ چانسز ہوتے ہیں کہ سپلائر ٹوانٹی ٹھرٹی پرسنٹ جو پرائیس ہے اپنی وہ کم کر چکا ہوتا ہے تب تک اگر فور اگزامپل پہلے وہ آپ کو دو دولر کے ایک پیس دے رہا تھا جب آپ دو سو پیسیز سے ہزار پیس کی طرف آہستہ آہستہ موف کرتے جائیں گے تو جو فائنل پرائیس رہ جائے گی وہ تقریباً 1.4 یا 1.5 ڈولر رہ جاتی ہے ٹھیک ہے اتنا ڈسکاؤنٹ آپ کو مل چکا ہوتا ہے اوریڈی اب فائنل جب آپ انیونٹری سپلائر کو بتا دیتے ہیں کہ مجھے اب ایک ہزار پیس ہی چاہیے اس کے بعد ہمارا سٹیپ نمبر تھری آتا ہے جس کے اندر ہم نے پرائیس نگوشیئٹ کرنی ہوتی ہے مطلب ہمارے پاس جو فائنل پرائیس سپلائر کے طرف سے آگیا اس نے ہمیں کہا ہے کہ 1.5 ڈولر پر پیس کے حساب سے وہ آپ کو ہزار پیس ڈلیور کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سپلائر سے اور نگوشیئٹ کرتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ مارکٹ میں یہ اس سے بھی سستہ مل رہا ہے تو آپ ذرا پرائیس کو اور کم کریں ٹھیک ہے جتنا ہو سکے آپ نے اتنی پرائیس کم کروانے کیونکہ جتنے پیسے آپ یہاں سے بچا لیں گے اتنے ہی پیسے آپ پی پی سی اور مارکٹنگ کے اندر خرچ کر سکتے ہیں اور اپنے پرڈٹ کی جو انیشل سیلز ہیں ان کو بوسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے سٹیپ تھری کے اندر پرائیس کو مزید کم کروانے جتنا ہو سکے اتنا کم کروانے اور یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے پندرہ بیس سپلائر سے باچیت کا آگاز کرنا ہے اور پندرہ بیس سپلائر سے ہی آپ نے پرائیس کم کروانی ہے تو جو پانچ یا سات سپلائر آپ کو سب سے کم پرائیس آفر کریں ان سے آپ نے باچیتہ کے کنٹینیو رکھنی ہے جو سپلائر آپ کو پرائیس کم نہیں کرتا آپ کے لیے اس کو اپنے سائٹ پر کر دینا ہے اور کسی نئے سپلائر کی طرف موف کر جانے ہے ٹھیک ہو گیا پرائیس کم کروانے کے بعد جو سٹیپ نمبر فور ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک سپلائر ایک فائنل پرائیس بتا دے گا جس سے نیچے وہ کبھی بھی نہیں آتا جو اس کی لاسٹ لیمٹ ہوگی وہاں تک آپ نے اس کو لے کر آنے ٹھیک ہے سٹیپ نمبر فور آئے گا اس کے بعد جس کے اندر آپ نے سپلائر سے کہنا ہے کہ مجھے آپ سیمپل بھیجو اب یہاں پر جو چار پانچ یا سات سپلائر آپ کو اچھے لگیں جو پرائیس بھی آپ کو بہت مناسب اوفر کر رہے ہیں اور آپ کو لگے کہ ان کی پروٹ جو ہے وہ پروفٹ میں جائے گی آپ نے ان تمام سپلائر سے سیمپل اوفر کرنا ہے کہ مجھے سیمپل بھیجو اگر مجھے آپ کا سیمپل پسند آتا ہے تو میں آپ کو اوڈر دوں گا ورنہ میں آپ کو اوڈر نہیں دوں گا ٹھیک ہے تو سیمپل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کلائنٹ کے پاس ہی بھی جوائیں کیونکہ فائنلٹ اسی ان اگر آپ کی کلائنٹ کا ہوگا تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا ٹھیک ہو گیا اب جب آپ کا کلائنٹ ان میں سے کسی ایک یا دو سیمپلز کو فائنلائز کر لے گا مطلب اسے فور اگزیمپل پانچ میں سے دو سپلائر کا سیمپل بہت پسند آ گیا اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان دونوں سپلائر سے باتشید کنٹینی رکھو جو سپلائر ہمیں زیادہ سستے میں پڑھتا ہے ہم اسے پروڈٹ کا اوڈر دے دیں گے ٹھیک ہے اب سیمپل جب آپ کو پسند آجے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے سپلائر سے کہنا جو سپلائر کو آپ فائنلائز کرنا چاہتے ہیں آپ نے اسے کہنا کہ بھائی ہم اپنے پروڈٹ کے اوپر اپنے برینڈ کا لوگو لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے کیا چارجز ہوں گے سپلائر آپ کو بتائے گا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پانسو پیسز کے اوپر آپ کا لوگو لگوانا دیں گے اس کا ہم سو ڈولر یا پچاس ڈولر آپ سے چارج کریں گے ٹھیک ہے تو جو بھی سپلائر آپ کو اماؤنٹ بتائے گا آپ نے اس میں بھی نیگوسییشن کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے اس پرائس کو بھی آپ کم سے کم کروائیں ٹھیک ہے لوگو میکنگ کے چارجز بھی آپ نے سپلائر سے پوچھنے اس کے بعد کیا ہوگا سٹیپ نیمبر سکس کے اندر آپ نے سپلائر سے کہنا ہے کہ پروڈٹ کی پیکچنگ وہ کس طرح کی اوفر کرتا ہے اب یہاں پر آپ کو سپلائر ڈیفرنٹ پیکچنگ بتائے گا کہ اگر تو آپ پولیتھین بیگ میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو سب سے سستی پڑتی ہے پھر نورمل سا ایک بیگ ہوتا ہے پولیتھین کا اس کے علاوہ اگر آپ پیپر بیگ میں جاتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ کوسٹری پڑتا ہے اور اگر آپ ایک اچھی پیکچنگ میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو سب سے مہنگی پڑتی ہے اب پیکچنگ کے اندر آپ نے پیسے نہیں دیکھنے پیکچنگ کے اندر آپ نے اپنی پروڈٹ کو دیکھنے ہیں اگر تو آپ کی پروڈکٹ ایک پریمیم پروڈکٹ ہے پریمیم پروڈکٹ ہے تو آپ نے پیکجنگ بھی پریمیم ہی رکھنی ہے اگر آپ کی پروڈکٹ ایک لو لیول کی پروڈکٹ ہے لو گریڈ پروڈکٹ ہے تو آپ پیکجنگ بھی لو گریڈ رکھ سکتے ہیں یہاں پر سیکنڈ ٹنگ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شیپنٹ کا دوران آپ کی پروڈکٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں فور ایکزیمپل اگر تو آپ کی پوڈٹ ہے گلاز کی پوڈٹ جس کا آپ کو خطر ہے کہ شپ ہوتے ہوئے وہ پوڈٹ ٹوٹ سکتی ہے وہاں پر آپ پیکجنگ میں بلکل کمپرومائز نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ پیکجنگ میں اگر آپ تھوڑے بہت پیسے بچا لیں گے تو کیا پتہ آپ کی کچھ پوڈٹس ٹوٹ جائیں راستے میں اور وہ آپ کا ڈبل نقصان ہو جائیں تو پیکجنگ کے اندر آپ نے پیسے ہرگز دن دیکھنے پیکجنگ کے اندر آپ نے صرف اپنی پوڈٹ کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں کہ آپ کی پوڈٹ کس طرح کی ہے اگر تو آپ کی پوڈٹ ایسی ہے کہ وہ راستے میں بلکل خراب نہیں ہو سکتی دینہ پیکجنگ کے اندر تھوڑا بہت کمپرومائز کر سکتے ہیں بہت اگر تو آپ کی پوڈٹ ایسی ہے جو راستے میں ٹوٹ سکتی ہے یا خراب ہو سکتی ہے دینہ پیکجنگ میں بلکل کمپرومائز نہ کریے گا آپ پیکجنگ جب آپ سپلائر کو بتائیں گے کہ مجھے کس گریڈ کی پیکجنگ چاہیے وہ آپ کو اس کی پرائس بتائے گا کہ اس گریڈ کی پیکجنگ کی یہ پرائس ہے تو آپ نے اس میں بھی پرائس میں لیگوسیشن کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس پرائس کو بھی آپ کم سے کم کروا سکیں پیکجنگ کے بعد جو سٹیپ نمبر سیون آئے گا ہمارا اس کے اندر ہوگا بارکورڈ اٹیچمنٹ آپ اپنی پوڈٹ کے اوپر بارکورس لگوائیں گے وہ آپ اپنے سپلائر سے پوچھیں گے کہ بھائی اگر ہم اپنی پوڈٹ کے اوپر بارکورس لگواتے ہیں تو اس کی وہ کیا کوسٹ لے گا تو وہ بھی آپ کو سپلائر بتائے گا کہ اگر آپ پانسو پیسز پر بارکورڈ لگواتے ہیں تو فور اگزیمپل اس کا وہ پچاس ڈولر یا ساڈ ڈولر چارج کرتا ہے تو اس میں بھی آپ نیگوسیشن کرنی ہے اب بارکورس جو ہوتے ہیں وہ آئیٹم لیبل کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں آئیٹم لیبل کیا ہوتا ہے جب بھی آپ ایمازون کے اوپر شپمنٹ بلین تیار کرتے ہیں جو انشاءاللہ ہم آنے والے لیکسز میں دیکھیں گے شپمنٹ بلین جب آپ تیار کرتے ہیں ایمازون کے اوپر وہاں پر ایمازون آپ کو آئیٹم لیبل اور بوکس لیبل دو قسم کی چیزیں دیتا ہے وہ ان دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آئیٹم لیبلز ہوتے ہیں بیسیکل وہ بارکورس ہی ہوتے ہیں وہ آپ نے اپنی ہر ایک آئیٹم کے اوپر لگوانے ہوتے ہیں پیسٹ کروانے ہوتے ہیں اور جو بوکس لیبل ہوتا ہے اب فور ایمازون میں نے پانچ سو پوڈٹ کا اوڈر دیا ہوئے تو ایمازون مجھے پانچ سو آئیٹم لیبل دے دے گا اور فور ایمازون میں میرے وہ پانچ سو پوڈٹ کی ہیں وہ پانچ بوکسز کے اندر پیک ہے ہر بوکس کے انہیں میری سو پوڈٹ پیک ہوئی ہے تو ایمازون مجھے پانچ بوکس لیبل بھی بھیج دے گا ٹھیک ہو گیا تو وہ جو آئیٹم لیبل ہو وہ میں اپنی انڈویجوال آئیٹمز کے اوپر پیسٹ کروا دوں گا اور جو میرا بوکس لیبل ہوگا وہ میں اپنے پورے بوکس کے اوپر پیسٹ کروا دوں گا تو بارکورڈ کی اپنے اٹیچمنٹ کروانی ہوتی ہے جو کہ آپ اس کے بھی چارجز آپ سپلائر سے پوچھتے ہیں کہ بارکورڈ اٹیچمنٹ کے وہ کیا چارجز لے گا ٹھیک ہے اس میں پھر آپ نیگو سیشن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے پیسے آپ بچا سکیں اتنا ہی بہتر ہے بارکورڈ اٹیچمنٹ کے بعد سٹیپ نمبر ایٹ آتا ہے آپ نے اسے پوچھنے کہ بھائی اب آپ ایڈوانس پیمنٹ کتنی لوگے مطلب کتنے پرسنٹ آپ ایڈوانس دوگے اور کس طرح سے آپ پیمنٹ ایسپٹ کروگے تو سپلائر آپ کو بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ٹھائٹی ٹو پورٹی پرسنٹ ایڈوانس دے دیں اور ٹریڈ شورنس کے ذریعے پی کر دیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سپلائر آپ کو یہاں پر ایک اماؤنٹ بتائے گا کہ آپ مجھے فورٹی پرسنٹ یا فکٹی پرسنٹ ایڈوانس دیں آپ نے کوشش کرنے کہ جتنا کم پیسے آپ ایڈوانس میں دے سکیں اتنا ہی بہتر ہے تاکہ بعد میں انسپیکشن کروانے کے بعد آپ باقی کی بیمٹ سپلائر کو کریں ٹھیک ہو گیا یہاں پر جو نورمل سپلائر ہوتے ہیں وہ ٹھرٹی ٹو پورٹی پرسنٹ کے اندر اگری کر جاتے ہیں اور اتنی اپ پھر بیمٹ کے اوپر وہ آپ کی پوڈٹ کو تیار کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا سٹیپ نمبر نائن کے اندر آپ نے سپلائر سے ایڈو سی ڈکلیریشن لیکٹر لینے ایڈو سی کا مطلب ہوتا ہے اس لیکٹر کے اندر سپلائر آپ کو بتائے گا کہ میں اس سیلر کو اپنے برینڈ کے لوگوں کے ساتھ ایمازون کے اوپر سیل کر سکتا ہے مجھے اس میں کوئی بھی اوبجیکشن نہیں ہے یہ لیٹر کل کو ایمازون آپ سے ضرور ڈیمانڈ کرے گا تو یہ لیٹر آپ نے سپلائر سے ضرور برمان ہے جب آپ اسے پوڈٹ فانیلائز کر دیں گے پیمنٹ تک آپ کی بات پہنچ جائے گی اس کے بعد آپ نے سپلائر سے کہنا کہ مجھے ایک ایڈو سی لیٹر آپ بھیجیں تاکہ میں اس کو ایمازون کو سبمیٹ کروا سکو اس لیٹر کے اندر یہ سپلائر مینشن کرے گا کہ میں اس بندے کو الاؤ کر رہا ہوں کہ یہ میری پوڈٹ اپنے برینڈ کے لوگوں کے ساتھ اپنی برینڈ کی پیکجنگ کے ساتھ سیل کر سکتا ہے ایمازون کے اوپر مجھے اس میں کوئی بھی اوبجیکشن نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ لیٹر آپ نے سپلائر سے لینا ہوتا ہے اس کے بعد جو سٹیپ نمبر ٹین ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے پوچھنا ہے ugly duty paid کے چارجز کیا لے رہا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے اگر تو آپ سپلائر سے پرڈٹ تیار کروا رہے ہیں اسی سے پیکجنگ کروا رہے ہیں اسی سے لوگوں میکنگ کروا رہے ہیں پرڈٹ فائنل سپلائر آپ کا کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کا سپلائر ہی اگر آپ کی پرڈٹ کو ڈیلیور بھی کر رہا ہے ایمازون تک تو دن اس کو ہم کہتے ہیں delivery duty paid تو وہ چارجز بھی آپ نے سپلائر سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے پولٹ کی شپنٹ بھی سپلائر کے تھرو کروائیں تو اس کے کیا چارجز آئیں گے اگر تو وہ سپلائر آپ کو مناسب پرائس کے اندر شپنٹ بھی خود کر کے دے رہے تو آپ اسی کے ساتھ موف کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ کو سپلائر شپنٹ کے اندر کافی مہنگا پڑ رہا ہے اور آپ کو سائٹ پر کوئی فریر فورڈر اس سے کم پیسوں کے اندر شپنٹ کر کے دے رہے تو آپ فریر فورڈر کی طرف موف کر سکتے ہیں ورنہ پھر آپ سپلائر سے ہی شپنٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ سپلائر سے شپنٹ کرواتے ہیں تو اس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں ڈی ڈی پی مطلب کہ ڈیوری ڈیوٹی پیڈ کوسٹ ٹھیک ہو گیا اس میں آپ کو سپلائر بتائے گا کہ اگر تو آپ شپنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے یہ چارجز آئیں گے اب اگر آپ ڈی ڈی پی موف کرتے ہیں مطلب آپ سپلائر کے تھرو ہی شپنٹ کرواتے ہیں تو سپلائر آپ کو تین قسم کے چارجز بتائے گا پہلا ہوگا بائی ٹرین دوسرا ہوگا بائی پلین تیسرا ہوگا بائی سی اگر تو آپ مطلب یو ایسے کے اندر رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یو ایسے میں ہی آپ کا فور ایسے سپلائر ہے آپ یو ایسے کے کسی ایک سیٹی سے دوسری سیٹی تک شپمنٹ کروانا چاہتے ہیں جہاں پر ٹرین چلتی ہے تو آپ بائی ٹرین شپمنٹ کروا سکتے ہیں دوسری سیٹی تک شپمنٹ کروا رہے ہیں تو آپ کے پاس دو اپشنز ہوتی ہیں بائی پلین اور بائی سی جیسا کہ میں چینہ سے یو ایسے میں شپمنٹ کروا رہا ہوں تو یا تو بائی پلین شپمنٹ کروا سکتا ہوں یا بائی سی شپمنٹ کروا سکتا ہوں اگر تو آپ کو پرڈٹ چاہیئے کم ٹائم کی اندر مطلب جلدی سے جلدی آپ کی پرڈٹ آپ کے پاس پہنچ جائے ٹھیک ہے تو آپ بائی پلین میں موو کر سکتے ہیں بٹ یہ آپ کو کافی زیادہ کوسٹلی پڑتا ہوتا ہے بٹ اگر آپ کو ٹائم کی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ کی پروڈٹ آٹھ دس تین بارہ دن لیٹ بھی ہو جائے تو آپ کو پروبلم نہیں ہے تو آپ بائی سی میں موف کر سکتے ہیں ان میں سے جو موسٹ ریکومنڈیڈ میتھڈ ہوتا ہے وہ بائی سی کا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک تو آپ کو بجٹ فرینڈلی بھی ہوتا ہے دوسرا اس میں آپ کی پروڈٹ سیف طریقے سے ایک کنڈی سے دوسری کنڈی تک دلیور ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا سپلائر آپ کو تینوں کے ریٹس بتا دے گا تو آپ نے پھر اپنے حساب سے چوز کرنا ہے کہ آپ کی سیپننٹ میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے پروڈٹ کی سیپننٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سٹیپ نمبر ٹویل ہمارا ہوگا جس کے اندر آپ نے سپلائر کو بتانا ہے کہ آپ کی پروڈٹ کے سائز اور کلر کیا ہوگا اب یہ سائز اور کلر کا کیا مطلب ہے اگر تو آپ کی پروڈٹ ہے for example شوز آپ سیل کر رہے ہیں مطلب جوتے اگر آپ سیل کر رہے ہیں امازون کے اوپر تو آپ جوتے نہ تو ایک سائز میں ہوتے ہیں نہ ہی ایک کلر میں ہوتے ہیں جوتوں کے سائز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور کلرز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب اپنے سپلائر کو بتانا ہے کہ آپ کو کتنے پیسیز کا کیا کلر چاہیے کتنے پیسیز کا کیا کلر چاہیے for example بال اگر میں drop soul کر رہا ہوں تو میں سپلائر کو کہوں گا کہ بھائی مجھے پچاس پیس براؤن کلر میں چاہیے 50 پیس مجھے بلاک کلر میں چاہیے 50 پیس مجھے کوئی بھی پروبلم آپ کو نہ ہو اس کے پاس ٹیپ نمبر ٹھرٹین میں ہمارا ہوتا ہے جس میں سپلائر آپ کو ایک انیشل پیمنٹ کا لنک تیار کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے اب آپ سب کچھ آپ نے فائنلائز کر لی ہے کہ آپ نے سپلائر کو اوڈر کس طرح سے دینا ہر چیز کی باتشیت ہوگی ہے ساری اماؤنٹ تیہ ہوگی ہے اب لاسٹ میں اگر تو آپ کا ٹھٹی ٹو فورٹی پرسنٹ تیہ ہوئے تو اس کے لحاظ سے سپلائر آپ کو ایک لنک تیار کر کے دے گا وہ ڈریکٹ آپ کے کلائنٹ کو میل کر دے گا ٹھیک ہے آپ کا جو کلائنٹ ہوگا وہ جیسے سپلائر کو پیمنٹ کرے گا اس کے بعد سپلائر کے پاس بھی پروب ہوگا کہ اسے پیمنٹ ریسیب ہوگی ہے اور آپ کے کلائنٹ کے پاس بھی اس چیز کا پروب ہوگا کہ اس نے پیمنٹ سینڈ کر دی ہے ٹھیک ہوگیا اس طرح سے ایک سپلائر آپ کو ایک انیشل پیمنٹ کا لنک جنریٹ کر کے اس کے ثروح آپ سے جو پیمنٹ ہے ایڈوانس پیمنٹ جا وہ رسیف کرے گا اب یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے کچھ کرفین ہوتی ہے آپ کے ذہن میں میں آپ کلیر کر دیتا ہوں پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ نے خود کو ویڈچول اسسٹنٹ کے طور پر شو نہیں کرنا آپ نے سپلائر کو یہی بتانا ہے کہ آپ ایک بزنس میں آنا ہے آپ نے کبھی بھی سپلائر کو یہ نہیں بتانا کہ آپ ایک ویڈچول اسسٹنٹ ہے تو یہاں پر جب پیمنٹ کی باری آئی گیا تو آپ نے سپلائر سے کہنا ہے کہ بھائی میں اور میرے ساتھ کچھ دوست ہیں میرے جو پارٹنرز ہیں ہم سب مل کر ایمازون کے پر بزنس کر رہے ہیں تو آپ جو پیمنٹ کا لنک ہے وہ میرے پارٹنر کو سیند کر دیں اس کا یہ ایمیل اڈریس ہے آپ نے کبھی بھی سپلائر کو یہ نہیں بتانا کہ آپ ایک ویڈچول اسسٹنٹ ہے اور پیمنٹ کا لنک جب آپ کی کلائنٹ کے پاس جا رہے اگر آپ سپلائر کو یہ کہیں گے کہ آپ ایک ویڈچول اسسٹنٹ ہے تو وہ نہ کبھی بھی آپ کے لئے پرائس کم نہیں کرے گا اتنی زیادہ ٹھیک ہے وہ تھوڑی بہت آپ کے لئے نیگوسیشن کرے گا بٹ زیادہ نہ تو آپ کو ایمپورٹنس دے گا اور نہ ہی آپ کے لئے پرائس زیادہ کم کرے گا تو آپ نے ہمیشہ کسی بھی سپلائر سے بات کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے خود کو ایزا بزنس میں شو کرنا ہے اور ایک مچور پرسن کی طرح سے بات کرنی ہے نہ کہ آپ ڈرے ہوئے ہوں خبرائے ہوئے ہوں اور ایک ویڈچول اسسٹنٹ کی طور پر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب پیمنٹ جب آپ کو سپلائر آپ کا سینڈ کر دے گا آپ کی کلائنٹ کے ایڈریس پہ تو آپ کا کلائنٹ پیمنٹ کرے گا اور آپ کا جو اوڈر ہے وہ اس کی فیکٹری میں تیار ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سٹیپ فورٹین ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو ایزا پارٹنر شو کرنا ہے ایزا بوس شو نہیں کرنا آپ نے سپلائر کو ہرگز یہ نہیں بتانا کہ آپ ایک ویڈچول اسسٹنٹ ہے اور آپ ایک کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ نے ہمیشہ کلائنٹ کو ایزا پارٹنر شو کرنا ہے تاکہ سپلائر آپ کو بھی ایزا بزنس میں ہی ڈیل کرے اور آپ جتنا ہو سکیں اپنے حساب سے اسے باچیت کر سکیں اور اپنے حساب سے آپ اوڈر کی پروسیسنگ کر سکیں ٹھیک ہے اب شپمنٹ کے جو ہوتے ہیں وہ تین میتھڈ ہوتے ہیں پہلا تو میں نے آپ کو بتا دیا نہیں کہ ڈی ڈی پی ہوتا ہے ڈی 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 پی ہوتا ہے اس کے علاوہ دو میتھڈ اور بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں فرسٹ میتھڈ ہوتا ہے شپمنٹ کا دوسرا میتھڈ ہوتا ہے تیسرا میتھڈ جو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے انتر میں فرق کیا ہوتا ہے جو پہلا میتھڈ ہے اس کے اندر آپ کا سپلائر آپ کی پروڈٹ کو فیکٹری میں تیار کرے گا اس کے اوپر آپ کے برینڈ کا لوگو لگوائے گا اس کی پیکجنگ کرے گا پروڈٹ پیک کر کے اپنی فیکٹری میں رکھ دے گا اور آپ کو انفرم کر دے گا کہ آپ کی پروڈٹ ریڈی ہو گی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک پریئر فورڈر کو ہائر کرنا ہے پریئر فورڈر کون سا بندہ ہوتا ہے جو آپ کی پریئر فورڈر کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ شپ کرے گا آپ نے پریئر فورڈر کو ہائر کرنا ہے ہائر کرنے کے بعد آپ نے اپنی پریئر کو سپلائر کی فیکٹری سے اٹھوانا ہے اور ایمازون کی انیونٹری تک بھی جوانا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں دی اے پی جس میں سپلائر ہرگز انوالڈ نہیں ہوتا شپنٹ کے اندر ٹوٹل شپنٹ کی ذیمہ داری آپ کی ہوتی ہے دوسرا میتھڈ ہوتا ہے ایف او بی ایف او بی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سپلائر ہوتا ہے وہ آپ کی پریئر کو تیار بھی خود کرتا ہے پیکجنگ لوگو میکنگ ہر کام کرنے کے بعد آپ کی جو پریئر ہوتی ہے جب ریڈی ہو جاتی ہے اس کو پورٹ تک پنچا دے گا اگر تو آپ بائی سی پورٹ کی شپنٹ کروا رہے ہیں تو آپ کی جو پریئر ہے وہ سی پورٹ تک پنچانے کے ذیمہ داری سپلائر کی ہے آگے سی پورٹ سے آپ کی پورٹ پریفورڈر کلیکٹ کرے گا اور اس کو وہ دلیور کر دے گا ایمازون کی انویٹری تک ٹھیک ہو گیا تو اس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں ایف او بی جس کا مطلب ہوتا ہے فری آف بورس تیسرا میتھڈ ہوتا ہے ڈی ڈی پی ڈیوری ڈیوٹی پیٹ اس کے اندر سپلائر آپ کی پورٹ تیار بھی خود کرے گا لوگو میکنگ بیکنگ ہر چیز کرنے کے بعد آپ کی اپورٹ کی ڈیوری ایمازون کی انویٹری تک کروانے کی ذیمہ داری بھی سپلائر کی ہوگی مطلب سارا کا سارا کام سپلائر نے خود ہی کرنا ہوگا تو اس کے اندر ہوتا ہے ڈی ڈی پی اس کے اندر سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا میتھڈ سب سے زیادہ سستے میں پڑھ رہا ہے اور جلدی کام آپ کا ہو رہا ہے تو آپ نے اس میتھڈ کے ساتھ موف کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ٹوٹلی آپ نے اپنے کلائن میں ڈیسائیڈ کرنا ہے اس میں آپ نے ہرگز کسی اور بندے سے رائے نہیں لینی کسی اور بندے کو آپ نے انویلڈ نہیں کرنا آپ نے دیکھنا ہے کہ ان تینوں میتھڈ میں سے کون سا میتھڈ آپ کو ایک تو ٹائم سیونگ ہے اور دوسرا سستے میں پڑھ رہا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے سپلائر سے بات کرنی ہوتی ہے انہی سٹیپس کو آپ نے فولو کرنا ہے کسی بھی سپلائر سے بات کرتے ہوئے ہرگز آپ نے ہیزیٹیٹ نہیں ہونا اور کبھی بھی خود کو ایزا بیٹیول اسسٹنٹ شو نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا کوئی بھی اگر آپ مجھ سے کوششن پوچھنا جاتے ہیں تو آپ نے یہ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے فیس بک پر اور انسٹاگرام پر دونوں طریقوں سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ